دیکھیں بھارت ورش میں وقتی کی اوسط آئیو بڑھ رہی ہے لانگویٹی بڑھ رہی ہے اس سمیلے بھرک سکسٹی ایٹ ایئرز کی ایوریج ایج ہے تو اتنی عمر ہونے پر بیماریاں تو ہوں گی جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنی زیادہ بیماریاں ہوں گی اور اس میں جو کومن ہے وہ ڈائیبیٹیز، ہائپرٹنشن، کیٹریکٹ، پروسٹیٹ کی بیماری فیفڑے کی بیماریاں برین سے سمبندی تمام بیماریاں جو ایز ریلیٹڈ دماغ سوکنے لگتا ہے اس سے سمبندی بیماریاں ہوتی ہیں تو جس سارے بیماریاں مریض کو پرشان کرتی ہیں اور عمر کے حساب سے وہ وقتی خود جا کر کے ہر جگہ دکھا بھی نہیں پاتا ہے اس کو ایک سہارے گیاو شکتہ ہوتی ہے کوئی لے کر کے جائے گا تب ہی وہ دکھا پائے گا اب مان لیجے کہ اس کو لٹ پیشر بھی ہے سگر بھی ہے اور ہارٹ کی بیماریاں یوزولی یہ تینوں بیماریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آگے چل کے اس میں گردے کی بیماریاں بھی جڑ جاتی ہے تو اب وہ جائے گا پہلے مدمیہ والے ڈاکٹر کے ہیں وہاں دو تین چار گھنٹہ لائن لگائے گا پھر وہاں سے جاتا ہے بلٹ پیشر والے کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں کچھ پرابلم ہے ہارٹ کے ڈاکٹر کو دکھائیے پھر کہتے ہیں کہ آپ کو گردے کی کوئی سمجھیا ہے آپ گردے والے کو دکھائیے ایک دن میں سارا کام ہونی پاتا ہے اکیلے وہ جانی سکتے ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہے آج کل کے جمانے میں کسی کے پاس سمجھ نہیں ہے ان کے لڑکے نوکری کرتے ہوں گے لڑکوں کے لڑکے جو ہوں گے وہ اتنا زیادہ سمجھ دے نہیں پائیں گے ایک ساتھ کے دن بھر اپنے دادا جی کو دے رہے ہیں کہ دکھانے کے لئے چلنا ہے تو میرا سجھاؤ اس سمجھ میں یہ ہے کہ بھارت سرکار کو چاہیے کہ جیریاترک میڈیسن ایک ایسی بیدھا ہے جس میں بڑھاپے میں ہونے والی ساری بیماریوں کی پڑھائی ایک جگہ ہو ڈاکٹرز ایسے تیار کیے جائیں جن کو ایم ڈی کی ڈگری ملے جو بردھا وستہ میں ہونے والی ساری بیماری ہیں چاہے وہ نروس سسٹم کی ہوں چاہے ہارٹ کی ہوں چاہے میٹابولک ڈیسارڈر ہو چاہے برین کی ہو آنکھ کی ہو سب کی ویسے اس طور سے وہ پڑھائی کریں تاکہ مریض کو ایک ہی جگہ جانا پڑے اور وہیں اس کی ساری سمجھے ہوں کا سمجھان ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا وردان ہوگا سمجھ کے لیے اور بجرگوں کے لیے اس میں سب کا سمجھ برچے گا اس کے بعد وہ جیریاترک میڈیسن کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اگر سونجتے ہیں کہ نہیں اب اس سے بھی اوپر اس کو سوپر اسپیسلس کی ضرورت ہے شیواؤں کی تو وہ جہاں چاہے وہاں بھیجے اور مریض وہاں چاہے تو اس کو دس لگہ نہیں جانا پڑے گا اسی طرح سے پریوار میں چھوٹے بچے ہیں مہلائے ہیں بڑے ہیں سب کو سمجھ سے آتی ہے تو فیملی فیجیشن کا جیسے کانسپٹ ہے اسی طرح سے فیملی میڈیسن کا بھی ہونا چاہے کانسپٹ اس میں ام ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے جو بچے کو بھی دیکھے اس کی ماں کو بھی دیکھے اس کے باپ کو بھی دیکھے پورے پریوار کو دیکھے اور جس میں کہیں اس کو کمی دیکھے وہاں اس کو بیجے تو یہ بھارت سرکار کو سے میرا یہ سجھاؤ ہے کہ دو کورسز چالے پہنے چاہیے اب ہموں کی پریکٹس میں خاص طرح سے ہم نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ مریض آتا ہے نمبر لگا دے گا ہو اور کمپاؤنڈر اسے کہتا ہے کہ آپ کا نمبر ڈیڑھ گھنٹے بعد آئے گا یا دو گھنٹے بعد آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو جلدی دیکھا دیجئے اب مریض کو برا لگتا ہے بھر آپ کے پہلے سے دس لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیسے آپ کو جلدی دکھا دیں تو وہ اپنی سمجھے بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنے پیتا جی کو فلا جگہ بٹھا کر کے آئے ہیں اور بچے کو ہم کو فلا جگہ دکھانا ہے وہاں نمبر لگا کے آئے ہیں اُس جگہ ہم کو بارہ بجے کا نمبر ملا ہے وہاں کا ہم کو دو بجے کا نمبر ملا ہے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا جلدی ہو جاتا تو چلے جاتے ہیں تو یہ ایک سمجھے اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے مانوطہ کی آدھار پہ اس مریض کو پہلے دیکھ کر کے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جائیے آپ آپ اور جگہ پہ دکھا لیجئے ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے اور جگہ نمبر لگایا ہے ویسے ہمارے ہاں بھی نمبر لگائیے اور بیٹھئے ہمارے ہاں تو ایک بجے نمبر آئے گا آپ کا تو وہ چونکہ ہم لوگ ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں پریوار کے ساتھ اس مریضوں کے پریوار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سے مریض ہیں جو تین تین پوست سے دکھا رہے ہیں تو اب ہم وہ بیوہار ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں جس سے تین پوست کا رشتہ ہے جو دوسرے نئے چکل سک جو اسے انوگی ہیں وہ کرتے ہیں تو ہم کو تو مانوطہ کی آدھار پہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھتے بھی ہیں تو اس لیے ایک کونسپٹ آنا چاہیے فیملی میڈسن کا کہ مریضوں کو تین جگہ لائن نہ لگانا پڑے ایک ہی جگہ ایک ہی پریوار کے تین سدہ سے ہیں تو تینوں آ کر کے باری باری سے دکھا لیں